موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے آپ خوش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے فریش ہوں گے اور اپنے اپنے ذمہ داریوں میں کنباتے ہوئے بہترین طور اور طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے اور عبادات میں مشکول اپنے طاقتوں کو جگانی میں اپنے آپ کو جاننی میں مصروف اور اس کی تلاش میں آپ مجھا امید ہے آپ رہیں گے یہاں پر آج پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں نے پسند کیے پروگرام بہت اچھا تھا اور انہوں نے دوبارہ ٹاپک یہی پسند کیے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ چاہم نے کال کرنے ہم کال وورڈ پہ تھے بہت سے گیا تھے تو ہم آپ سے بات نہیں کر سکے تو آج ہمیں کال کریں اور ہمیں بتا دو اس پر ہمارے پروگرام آپ پھر وہی ٹاپک وہی ہے کیا آجیل سائنسس مسائل کا حل کر سکتے ہیں کیا آجیل سائنسس مسائل کا حل کر سکتے ہیں ایک کالر ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حالیتہ تو صاحب الحمدللہ آپ کون بات کر رہی ہے میں خالدہ بات کر رہی ہوں جوال پنگی سے جے خالدہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں یہ جو آپ کا علاج ہے جیل سائنسس کی کیا نام ہے جیل سائنسس جی جی اس کے مطلب پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس قسم کا علاج آپ کرتے ہیں کس قسم کا علاج کرتے ہیں ہم پچھلے تقریباً تین چار سال سے یہی پروگرام چل رہے ہاں بلکل چل رہے یہ ہیل ویلت ہیپنس پروگرام یہ آپ نے نہیں دیکھا نا جی ہم کسی میں اس کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام دیکھتی رہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ جیل سائنسس کیا ہے بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور آپ کی بہت بہت اچھے سوال ہے کہ آپ کی طریقہ علاج کیا ہے ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ ایک روحانیت سے ریلیٹیڈ ہے جس طرح روحانی طریقے ہوتے ہیں اس طرح کے جی بلکل آپ کے آواز آ رہے ہیں چونکہ آپ کی پچھے بیگرانڈ میں بچے بچوں کے شور سرابہ ہے تو اس لئے میرا آواز صحیح نہیں آ رہے ہیں یہ ہے وہ سمکتا رہی ہے جی آپ یہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو ہے یہ روحانی طریقہ ہے اور یہ ایک آپ کو ثبوت دیتے ہیں یعنی سائنسز کو اس لئے ہم نام دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ثبوت دیتے ہیں اسی وقت فائل سینس پہ آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ مثلا آپ نے ابھی ہیلنگ کیے آپ نے ابھی علاج کیے تو آگے میں ہاتھ میں ہاتھ پیشن ہوں میرا انجیو پلاسٹی ہوئی ہے جی تقریباً تین تین سٹینڈ میرے رکھے ہوئی ہیں اور ایک سٹینڈ ابھی وہ میں اور رکھنا ہے اہاں ایک وین جو رہے میری وہ کی شریعانہ یا کیا کہتے ہیں وہ اسی سر بند ہے جی تو کیا اس کا علاج ممکن ہے اس میں بلکل انشاءاللہ کوشش کریں گے شریعانے بند ہے یعنی آپ کے جی شریعانے بند ہیں اور انجیو پلاسٹی ہوئی ہے ایک مہینہ ہوئی ہے دیکھیں اسے بہت سے مسائل انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے دیکھیں وہی بیماریاں جو بیڈیکلی ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہی اسے بیماریوں کا تو ہمی علاج کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ایک بار تشریعہ لیں لاہور میں میں پانچ تاریخ کو اگلے مہینے کے اور اسلام آباد پینڈی بھی میں ہوں گا انشاءاللہ آٹھ نو اور دس تاریخ کو اگلے مہینے آٹھ نو دس جانے کے آپ دسمبر کی آٹھ نو دس کو آئیں گے آجی بلکل آٹھ نو دس کو ٹھیک ٹھیک تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آنے کی بلکل آپ تشریعہ لیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اللہ بہتر کریں گے اور کم سی کم یہ تو ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑی طاقت دیتے ہیں وہ جو انسان چھوڑی پوڑی چیزوں سے ناراض ہو اور ہمیشہ چھڑ چھڑے پریشان ہوتے وہ بلکل کیور ہو جاتے ہیں وہ چیزے یہ تو کوئی بات اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اب یہ اس کا مسئلہ ہے پھر میں کوئی مسئلہ اگر ہے تو وہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے انسان اگر کسی کو اندر سے تنگی ہے اس کی ایک نظام اگر آپ کی وجود میں خراب ہے تو آپ کی کئی تمام نظاموں کو عزت لگتا ہے اگر کوئی فیس پر جانا بھی ہے اگر کوئی داخلہ لینا چاہے تو اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے یا کیا اپنی کرکا ہے ظاہر ہے فیس تو ہوں گے لازمی کیونکہ فیس کے بغیرہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ میں اتنی اخراجات ہوتے آپ کو پتا ہے نا بالکل ظاہر ہے میں نے جو پلاسٹی کرائی ہے تکریبا سارے تین لاکھ روپے لگا ہے میرا انجیوگرافی کی ساری تین لاکھ روپے تین سٹینڈ ڈالے ہیں تو ظاہر ہے ایک لاکھ پنجتر ہزار کا ایک سٹینڈ آتا ہے آہ بلکل صحیح تو نہیں نہیں ہم آپ سے لاکھوں پیسے نہیں لیں گے ہم آپ سے صرف جو اخراجات ہے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں کاغذوں سے پیسے نہیں بنتے ہیں کوئی سبب ہوتے ہیں آپ ہمارے لئے ایک سبب اللہ نے بنائی ہے کہ آپ تھوڑا آپ اخراجات کرتے ہیں تو آپ آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں ورنہ وہ اخراجات ہم کیسے کہاں سے کرتے ہیں نہ تو آپ کے پیسوں سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہے آپ کی ہیلپ سے یہ دنیا تک پہنچیں گے جس طرح آپ کی درد دکھ میں یہ بیٹری لیں گے یہ سوال کیا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیس زیادہ یہ فیس اتنے جنہیں ہم تک علاج کرواتے ہیں تو لاکھوں کی حساب سے ہم دیتے ہیں بلکل اگر ہم ہزاروں میں دیں اور ہمیں شفاہ ملے تو اس سے بہتر اور کیا دی ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے دفعہ میں آیا تھا لاہور آج سارے پنڈی میرے آواز سن رہی جی دی میں سن رہی میں آیا تھا کہ وہاں پر یعنی ایک دن میں صرف انہیں نے چھ ہزار نو سو روپے انہوں نے ہمیں دیئے تھے بلکل بلکل میں چھ ہزار نو سو روپے انہوں نے جمع کر آئے چھ ہزار نو سو پے یعنی ان کے وہ کرونک ڈیجیز ٹھیک ہو گئی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک کروڑ سی زیادہ پیسے خرچ کر چکا ہوں یعنی وہ بچارہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنا گھر کو بیچ دیئے زمینوں کو بیچ دیئے اس بیماری کے کیور ہونے کے لیے وہ کہتا ہے میں بلکل میدان پہ آ گیا تھا اور کوئی چیز میرے پاس گھر ور نہیں تھا ایک تقریباً ایک بہت دور افتادہ علاقے میں ہم چلے گئے وہاں سے ایک گھرہ میں ملا تھا وہ بھی مقصد کرائے اتنا نہیں تھا اس کا بہت معاملی سا کرائے کیونکہ شہر کے اندر کرائے زیادہ تھے لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہیں وہ دو تین دن میں جب میں وہاں تھا ان کا مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا اور وہ مسئلہ بڑا عجیب قسم کا مسئلہ تھا جو اللہ نے ٹھیک ہے جو کہ بلکل یعنی میڈکل اللہ تعالیٰ آپ کو حمد تفقیق دے اور آپ یہ آپ کو جتنا آپ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں مزید بشت دے آہ شکریہ بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہتی ہے پس میں تو یہی ظاہر ہے کسی جو تکلیف ہوتی وہ اسی تکلیف کرونا روئے گا بلکل صحیح بلکل انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ 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 ہر 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 مسئلے کا حل ہے ہر بیماری کے شفاہ ہے بجاہ فرمایا ظاہر ہے قرآن پاتھ میں کہ ہر بیماری کا علاج ہے اسے گھوٹو بلکل بس ہمیں راستوں کا ترس آنے چاہیے نا راستے کیسے کس طرح تو انشاءاللہ اللہ کریں گے شفاہ من جانب اللہ اللہ کر لیں گے انشاءاللہ اتنی لوگ ٹھیک ہو گے میرے کلاس میں پیچھلے دفعہ یعنی وہاں پر لوگ ڈیڑھ سو سے زیادہ یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ڈیڑھ سو لوگوں میں سے ایک لیڈی نے کہا کہ مجھے کل جو آپ نے مجھے کروایا مجھے کچھ زیادہ فیل نہیں ہوا نا انرجی طاقت تو وہ اس دن بڑے عجیب سے نگاہوں سے جا کر یوں نکلی تھے مجھے کہتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو کہا کہ ایک سیشن میں ٹھیک ہو جائیں گے میں ٹھیک نہیں ہوئے اگرے دن جب آئی تھی تو میں ایکسپریئنس سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے ایکسپریئنس زبردست بہترین تھے اور بہت سے کرونک ڈیجیز ان کے ٹھیک ہوئے تھے اور انرجی فیل کر رہے تھے طاقت ایک لیڈی جو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا آپ کو کیا ہے کس طرح کے کہتا ہے مجھے بڑا یقین آ گیا بہت زیادہ میں یہاں سے ڈپریس گئی تھی پریشان گئی تھی کیونکہ مجھے زیادہ فیل نہیں ہوا سب کو اتنے زیادہ فیل ہو گئے تو میں نے انہیں تسلید ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کبھی کسی کو کم لیکن بیماری کیوں رو جاتے الحمدللہ تو وہ جب صبح آئی تھے اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں میرے تو وہ مسئلہ تو ٹھیک ہو گئے فیلنگ ابھی تک میری نہیں ہے لیکن میرا مسئلہ ٹھیک ہو گئے بالکل تو بڑے خوشی گئے مجھے بہت بہت اچھا ایک دل کو سکون ملتے ہیں تو الحمدللہ سب کی سب کو ریزرٹ تھے وہی پہ سب کی سب کو الحمدللہ تمام لوگوں کو ریزرٹ بہت اچھا ریزرٹ بہت اچھا نتائش تھے ان کے تو آپ تشریف لیں انشاءاللہ میں اسی نہیں کرنی چاہیے اللہ کر لیتے ہیں اللہ تلا کرتے ہیں اچھا اگر مطلب برینٹ عورت ہو اور اس کے ساتھ کوئی مطلب ٹانگ میں درد ہے یا ویسی کوئی کمزوری ہے اس کا انہاز بھی ہے اس میں اگر فیلنگ سمجھے بلکل 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 انشاءاللہ وہ بلکل چست رہیں گے بہت رتازہ رہیں گے طاقت کر رہیں گے انیجیوٹک رہیں گے اور پھر ایک میں آپ کے قوم کے سب سے ضروری جو چیز ہے ان کے لیے بچے کے جو پرورش ہے وہ ماں کی پیٹسی شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک تو اسے اندائلہ انیجیوٹی ہمیں بچے میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس لئے بچوں کو ٹینشن ڈپریشن سے اور بیماریوں سے اور اس طرح چیزوں سے دور رکھنے کے لیے سمدہ ہیلنگ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کو ہر سسٹم کو تازگی دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح لیڈی کو اگر آئیں اور وہ خود کلاسس لیں تو یہ اور بہتر ہے اچھا جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے بڑی اچھی گفتگوو انشاءاللہ ملیں گے پینی میں لاہور میں بھی اگر آپ کے کچھ لوگ ہیں تو ان کو بھی بتا دیں لاہور میں تو نہیں ہے انشاءاللہ لازمی ہے انشاءاللہ لاہور والوں کو پیغام آپ کے آواز پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ بڑے اچھے زبردست گفتگو ہوئے ان سے اور اس طرح میں کال کریں میری سے گفتگو میں شیریق ہو مجھے خود مزات ہے میں انجوائی کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے سوالات کو جواب دیکھیں یہ مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میری کلاس میں میں اپنے سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں آپ ایک ہزار سے زیادہ سوال کریں تو بھی مجھے خوشی ہوتے مجھے برا نہیں مانتا ہوں جتنے سوالات ہوتے آپ جسے کہتے ہیں ان میں ہمارے سوال نہیں ہوتے اس کا وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی سوال کرتے ہیں جو کہ دوسروں کی ٹائم کو ضائع کرتے ہیں تو ہم بڑی مشکل سے لوگوں نے ٹائم نکالی ہوتے ہیں ہم ان کے ٹائم کا خیال رکھتے ہیں اور اگر سب کچھ کلیر ہو جاتا ہے ان کے لئے لیکن وہ ایک قویشن کو بار بار کرتے ہیں ایک قویشن لگانے کے لئے توجہ اپنی طرف لوگوں کی لانے کے لئے ایک ایسے ایک عجیب غریب سوال کر دیتے ہیں جس کی کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے نہ ہاتھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے تو اس لئے ہم اس میں بڑا اتیاد کرتے ہیں جب وہ سٹوڈنٹ ایڈمیشن دیتے ہیں اس کے بعد ان کے ایک ہزار سے زیادہ سوال ہو تو ان کو ہم جواب دے دیتے ہیں یہ ہمارے فرض بنتے ہیں چاہے کلاس کے دوران ہو چاہے فون پہ ہو ہم ان کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ نے سب سٹوڈنٹ نے دیکھے اس طرح کہ ہم نے آپ کی کوئی ایسا سوال کا جواب اب تک ایسا نہیں الحمدللہ کہ ہم نے جواب نہیں دیئے اور وہ بھی ایک بہترین جواب دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں کال کریں اور ہمارے گفتگو میں شامل ہو جائیں اور ہم سے بات کریں بہت زبردست اور بہت اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کے تو ٹوپک ہے ہمارے آج ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کیا آجل سائنسس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں